مزار شریف روٹ سے تقریباً یہ چھے سے سات فٹ نیچے ہے اور یہاں بارشیں ہوتی ہیں یہاں سائیڈوں میں نالے وغیرہ بنے ہوئے لیکن یہ پورا کیچڑ سے بھر جائے فل ہو جائے بارشوں سے لیکن اس اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک انچ بھی پانی اندر نہیں جاتا نہ کہ نہ کوئی شیرڈ ہے نہ کوئی اوپر دیکھیں آپ درختیں اور یہ خالی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی یہ کرامت ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا حبیب اللہ ناظرین میں ہوں احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد قادری اوفیشل ناظرین میں اس وقت اسٹین مل کے مین گیٹ کے باہر موجود ہوں اور آپ کو آج جن ولی کامل کی مزار شریف کی زیارت کیلئے لے کے جا رہا ہوں ان کا نام حضرت شہید طعبہ محمد شیخ رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا مزار شریف اسٹین مل کے اندر کوکو ون پلانٹ کے ساتھ ایک چرنگی ہے اس کے اندر واقع ہے آپ رحمت اللہ علیہ محمد بن قاسم کے ساتھ تشریف لائے تھے اور یہاں پر آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا جب رشین نے اسٹین مل کی تعمیرات شروع کی تو آپ کے جب مزار کے قریب پہنچے روڈ بنانا تھا تو جب آپ کے مزار شریف کے نزدیک ان کے بلڈوسر وغیرہ ٹریکٹر وغیرہ پہنچے تو وہاں کوئی ٹریکٹر نہیں چلا اور جو ٹریکٹر وہاں چلتا کلٹی ہو جاتا تو مجبوراً ان کو چرنگی بنانے پڑی پھر اس کے اندر بعد میں لوگوں نے مزار شریف جو جگی ٹائپ بنا کے اندر مزار شریف تعمیر کیا اب اس مزار شریف کی کرامت یہ ہے کہ یہاں باہر جتنی بھی بارش ہو یہ مزار شریف تقریباً روڈ سے چھے فٹ نیچے ہے لیکن اس مزار شریف کے اندر اس اللہ کے پاک ولی کے مزار شریف کے اندر چلتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت چلتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت چلتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت الحمدللہ مزار شریف پہنچ چکے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سٹیل مل کا کوکو ون پلانٹ ہے اور یہ چرنگی ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے مزار شریف ہے یہ سٹیل مل کے جو ہے وہ گیٹ نمبر ٹو سے اندر آکے ہے لیکن یہاں جو ہے وہ عوام کو پرمیشن نہیں ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے یہاں پرمیشن لی آفیسر سے اور جو ہے یہاں آپ کو جو زیارت کروا رہے ہیں چلیں آپ کو جو ہے زیارت کروا رہے ہیں مزار شریف کی اپنے دامان شفایت میں چھپائے رکھنا 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 میرے سرکار میری باق بنائے رکھنا ہاں میرے سرکار میری باق بنائے رکھنا ہاں میرے سرکار میری باق بنائے رکھنا اپنے دامان شفایت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفایت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری باق بنائے رکھنا ہاں میرے سرکار میری باق بنائے رکھنا ہاں میرے سرکار میری باق بنائے رکھنا جب سوالے زیب خرشید قیامت آئے جب سوالے زیب خرشید ناظرین مزار شریف کے آپ نے زیارت کی ہے دیکھیں یہ جو ہے وہ اسٹیل مل کا علاقہ ہے کوکو ون پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ روڈ آرہا ہے اور یہ چرنگی ہے یہ پورا روڈ بننا تھا لیکن مزار شریف جب یہاں بلڈوزر وغیرہ چلائے کے تو یہاں جو ہے وہ کلٹی ہو جاتے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو مجبوراً چرنگی بنا کے مزار شریف بنانی پڑی اور اس مزار شریف کے خاصیتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے یہ اس کا گیٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ مزار شریف جو ہے یہ زمین سے جو ہے تقریباً چھ سات فٹ نیچے ہے یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور یہ چرنگی کے بیچ میں مزار شریف بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سین یہ اگر نیچے اتر کے جائیں تو یہ دیکھیں تقریباً چھ سات آٹھ فٹ کا تقریباً یہ جو ہے وہ نیچے ہوگی لیکن اس مزار شریف کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی بارش ہو آسپڑوس میں ہم نے یہاں اسٹین مل کے لوگوں یہ دو مزار شریف ہیں ایک یہ عدر شیخ باور رحمت اللہ علیہ کا اور یہ ان کا نام جو ہے وہ نہیں معلوم یہ بھی کسی اللہ کے ولی کا مزار شریف ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جتنی بھی بارش ہو تو یہاں پر جو ہے وہ پانی نہیں برتا حالانکہ یہاں اسٹین مل کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ پائپ تک پھڑ جاتے ہیں کہ یہاں اوپر نالے وغیرہ اتنے فل ہو جاتے ہیں کہ پانی کی جو جو ہے وہ نکاسی کے لئے جو پائپ لگائے میں نالے وغیرہ وہ فل ہو کے وہ پائپ تک پھڑ جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی کرامت ہے کہ ان اللہ کے ولی کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ہے اس کے بیچ میں پانی نہیں برتا چاہے جتنی بھی بارش ہو جتنا بھی پانی آ جائے اس چرنگی کے اندر پانی نہیں آتا حالانکہ نہ کوئی شیڑ ہے نہ کوئی اوپر دیکھیں آپ درخت ہیں اور یہ خالی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی یہ کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی جو ہیں وہ جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ ظاہری وصال فرماتے ہیں وہ حیات ہیں وہ انہیں مردہ نہ کہو تو یہ اس کی جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ جو ہے وہ اتنی بارش ہونے کے باوجود بھی یہاں جو ہے وہ پانی بالکل بھی نہیں آتا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس پاک ولی کی شان ہے یہ روڈ ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ مزار شریف ہے اگر کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو یہ دیکھیں مزار شریف جو ہے روڈ سے تقریبا جو ہے یہ چھے سے سات فٹ جو ہے وہ نیچے ہے اور یہاں بارشیں ہوتی ہیں جو ہے یہاں سائیڈوں میں نالے وغیرہ بنے ہوئے لیکن یہ پورا جو ہے وہ کیچڑ سے بھر جائے فل ہو جائے بارشوں سے لیکن اس اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی شیخ بابا رحمت اللہ علی کی کرامت یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک انچ بھی پانی اندر نہیں جاتا حالانکہ آپ دیکھیں یہ چرنگی بنی ہوئی ہے اور تقریبا چھے سے سات فٹ جو ہے وہ نیچے ہے لیکن یہاں ایک انچ بھی پانی نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی حفاظت اس طرح کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو ہے لگ جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ظاہری وصال تو فرماتے ہیں لیکن اپنی جو ہے مزارات کے اندر جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ طاقت منوا لیتے ہیں حالانکہ یہاں اسٹیل مل اس ٹائم جب رشیانس بنا رہے تھے بنا رہے تھے تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کیونکہ یہ پورا ایک سیدھا روڈ جانا تھا آپ دیکھیں آگے سیدھا روڈ ہے یہاں چرنگی کا جو ہے وہ میپ نہیں تھا لیکن مجبوراً ان کو جب یہاں جو ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ چلائے گئے تو یہاں ٹریکٹر جو ہے کلٹی ہو جاتے بلڈوزر کلٹی ہو جاتے تو مجبوراً ان کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ مزار شریف جو ہے یہ چرنگی بنا کے جگہ چھوڑنی پڑی لیکن کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چرنگی بنا دیئے تو یہ خود ڈوب جائے گا تو کانی ختم ہو جائے گی لیکن جو ہے وہ سالوں سال گزر چکے ہیں لیکن یہ مزار شریف میں جتنی بھی بارش ہو یہاں ایک انج بھی پانی اندر نہیں جاتا یہ ہے اس اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت میرے سجدار میری بار جب سوالے زیبے خلصید قیامت آئے یہ تھا ہمارا آج کا ولوک آج کی زیارت امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں جب تک اللہ حافظ اللہ حافظ